نوستکار سواگت ہے آپ کا گراؤنڈ ریپورٹ میں پردیش میں لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے لگ بگ ہر جگہ بار جیسے حالات ہیں بردپور میں گرامیر اور شہری چھیتروں میں جل بھراف کی استحتی پیدا ہوئی ہے ان سب کے بیت سڑکوں کی استحتی بھی کافی خراب ہو گئی ہے کئی علاقوں میں سڑکوں کا کٹا آپ دیکھا جا رہا ہے سڑکوں کی خراب حالت کی وجہ سے آنے جانے والے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بھاری بارش کی وجہ سے پانچنا باندھ سے جوڑا گیا پانی کم بھی ندی کے ذریعے اجان باندھ میں جا رہا ہے پانی زیادہ ہونے کی وجہ گاؤں کو جوڑنے والے کچھے راستے اور پکی سڑکیں کٹ گئی ہیں کھیتوں کے ساتھ سڑکوں پر پانی ہی پانی نظر آتا ہے اس وجہ سے بچوں کا سکول جانا بھی دوبر ہو گیا ہے بارش کے بعد کیا ہے حالات اور کیا ہے جل بھراف کی استحتی دیکھئے گراؤنڈ ریپورٹ مانسونی بارش کے چلتے لوگوں کے حال بھی حال کر رہے ہیں ایک اور تو گرمی سے لوگوں کو رات مل رہی ہے تو دوسری اور جل بھراف اور سڑکوں کے کتاب سے لوگ کافی پریسان ہیں جارہ تر دیکھا جا رہا ہے سہروں کی بات کی جائے تو سہروں میں کئی کولونی ایسی ہیں جہاں جل بھراف کی استحتی ہے اور گرامیڑوں کی بات کی جائے تو گرامیڑوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ جیدہ تر جو سڑکیں ہیں وہ بارش کے چلتے کٹ چکی ہیں جس کے چلتے لوگوں کو آوہ گون میں پریسانی ہو رہی ہے میں اپنے سہیوے سے کہوں گا میں یہ اونچھا گاؤں ہیں یہاں موجود ہوں اور یہاں دیکھ رہے ہیں یہ پانی بھرا ہوا یہ پانی جو آیا ہے وہ پانچنا آباد کرولی سے چھوڑا گیا تھا اور آجان باندھ پہنچا ہے آجان باندھ کا جو پانی ہے جو آس پاس کے گاؤں کے چھتر ہیں وہاں یہ پانی آیا ہوا ہے جس کے چلتے جو سڑکیں ہیں وہ ایک تو بارش کے چلتے کٹ چکی ہیں دوسری جو پانچنا چھوڑا گیا ہے اس کے باب کے چلتے بھی کٹی ہوئی ہیں اب میں اپنے سہیوے سے کہوں گا دیکھئے یہ سڑک ہے اس میں بیچ میں کٹا پڑ چکا ہے جو آنے واندھ جو اس پر آبا گمن ہیں وہ کہنے کہیں بارشت ہو رہا ہے لوگ اگر آتے ہیں تو بڑی سابدانی سے یہاں سے نکلتے ہیں کیونکہ کبھی بھی کوئی بڑا آتسہ ہو سکتا ہے کیونکہ جو سڑکیں ہیں وہ بلکل چھتی گرست ہو چکی ہیں کٹاپ جگہ جگہ پڑ چکا ہے جس کے چلتے جو بہانچالک ہیں وہ سابدانی سے بہانچالا رہے ہیں وہی جو اسطانیے لوگ ہیں اب ان سے جان لیتے ہیں جس طرح سے بارش اور جو پانی آیا ہوا ہے اجانبان سے کس طرح کا جو سڑکیں چھتی گرست ہو رہی ہیں انہیں کس طرح کی پریسانی آ رہی ہے میرے ساتھ میں اسطانیے لوگ ہیں ان سے جان لیتے ہیں جس طرح سے بارش کا موسم ہے بانسونی بارش کے چلتے جگہ 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 جو سڑکوں میں کٹا پڑ گئے ان کے بارے میں جانکاری لے لیتے ہیں کیا نام ہے باہو جی آپ کا سڑکوں میں درار پڑ گئی ہیں درار پڑ گئی ہیں روڑ کٹے ہوئے ہیں اس کا کوئی سنوائی نہیں کر رہا نہ بنتی ہے گڑھا دنیا بھر کے ہو رہے ہیں مردب ایک سڑک ہے مجبوت ہے پھر بھی کٹ رہی ہے بارش کے نہیں بنی نہیں ہے کئی سالوں سے نہیں بنی ہے کم سے پندرے سال ہو گئی آنے جانے میں تو پریسانی ہوتی ہو بہت زیادہ یہ سیور سے آجانبان دیتا کہ یہ پورا کٹا ہوا چلے جاتا ہے سڑکار سنتی نہیں ہے سڑکار سن رہی ہے بلکل دیکھیں اور بھی لوگ ہیں ان سے بات کرتا ہے آپ کا کیا نام میرے نام سورزملا سورزملا جی اچھا کیا کہیں گے جس طرح سے بعد اس کے چلتے سڑکیں کٹ رہی ہیں سڑکار سنتی نہیں ہے کورسی پہ بیٹی ہوئی ہے اوپر میڈیا میں دیکھتے ہیں ٹی وین پہ دیکھتے ہیں گریب آدمین کے سنتی نہیں ہے پیسے والے کورسین پہ بیٹھیں بیڈن پہ سورزملا کیوں کر جاتی سڑک جو بنی نہیں ہے کیا بجے ریپیرنگ نہیں ہے پا رہی ہے ڈاور ملنے ہی رہی ہے اور پتی سی لگا دیں گے کپڑان کی جو باند ہے اجانو باند کا بھی پانی آرہا بارس بھی آرہی ہے بارس آرہی سر اور آج کا سنتی نہیں ہے باریٹ کو بند پانی آرہا کرولی بارو آرہا رستہ زام ہے تو اس طرح سے اگر رہا تو سڑکیں کٹیں گی تو آر پار گاؤں میں بھی پانی جائے گا گھریب آدمین کو پریسانی ہے آبیز آبی بارین کو پریسانی ہوتی ہے سر کوئی بھی نہیں سنتا چور چور بیٹھے ہیں بلکہ سکتے ہیں اسطانیہ نوازی ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے یہ بارس کا جو پانی پڑ رہا ہے یا بارس ہو رہی ہے یا جو پانی آجانو باند سے آرہا ہے کہ یہ سڑکیں ہیں وہ کم جو رہے ہیں ان کی ریپیرنگ نہیں کی گئی ہے وہ کٹاو جو سڑکیں وہ کٹ رہی ہیں جس کے چلتے کوئی نہ کوئی حادثہ ہو سکتا لوگوں کی مانگ یہی ہے کہ جو پریساسان ہیں یا جن پردندی ہیں وہ دھیان دیں اور سڑکوں کی ریپیرنگ کرائیں جس سے پانی سے ان کا کٹاو نہیں ہو آجانو باند ہے آجانو باند کے پاس میں جو گاؤں ہیں وہاں کے کچھ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر دیتے ہیں کیا نام ہے آپ کا کون سا گاؤں ہے آپ کا کھرے رہا ہے اچھا کیا کہیں گے جس طرح سے بارس ہو رہی ہے پانی آرہا ہے باندوں سے سڑکیں کٹ رہی ہیں ساری سڑکیں کٹ رہی ہیں یہ تو نکلنے کے بھی رستہ نہیں ہے کھٹے ہو گئے ہیں کھو کافی نیچے نیچے کٹے ہوئے اور ٹوٹو بھی گئی ہیں کافی دیا گئے سے ٹوٹو گئے پوری روڑ پہ پانی چل رہا ہے وہ دیکھ نہیں رہا ہے آج تک کسی نے سنوائی نہیں کی ہے نہ کوئی دیکھ نہیں آیا ہے اب جیسے دن میں آپ لوگ نکلتے ہیں ہم بھی دیکھ کے آئے جگہ جگہ پانی چل رہا ہے سڑک سے تو رات میں تو دیکھت آتی ہوگی رات کو آتی ہے دن میں بھی دیکھت آتی ہے بستیدار بگرہ کوئی آنا جانا ساورہ بند پڑا ہے بلکل بند ہے بلکل بند ہے تو جیسے آپ نے کوئی بیدائک ہے یا سڑکار پرساسن بیدائک صاحب بھی نہیں آئے اپنے سی ایم صاحب بھی نہیں آئے اپنے سرپن صاحب بھی نہیں آئے کوئی بھی دیکھنے نہیں آتا ہے باڑ جیسے آلت ہے باڑ جیسے آلت ہے اور بچوں کو بہت تگری آنی اسکول بگرہ بھی نہیں جا پا رہے ہوں گے نہیں اسکول بند پڑے نہیں جا پا رہے ہیں آپ کا کیا نام ہے ٹنکو جی کون سا گاو آپ کا اکٹا اکٹا گاو ہم دیکھتے تھے اکٹا سے جو کوئی سننی رہا ہے نیا نیا یہ سننگا ہے کوئی نہیں رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہم تو تھوڑی دور ہی گئے لیکن کئی جگہ کٹا ملا آپ تو لبے جاتے ہیں ہاں بہت کٹا ہے کئی جگہ دو چار جگہ کٹری ہی آرام آنس پاس کے جو گاؤں ہیں وہاں جیدہ آلوت خراب ہے ہاں تھوڑا پانی پیش سے دکھتا جیدہ آئی رہی ہے کیونکہ بارش کا بیشہ بہتا ہے چاہیے ہے۔ بلکل گئے۔ کبھی بھی کوئی آدشا ہوسکتا ہے۔é پانی کا زیادہ بریسار نا مجھے لے آجانباند کا پانی ہیں کہ جو آ رہا ہے۔ آجانباند میں آجانے کا آجان میں آجان کا پانی آجان adalah آجانباند کھنچا ہے وہاں جو آس پاس کے گاؤں ہیں ان گاؤں کو ٹچ کر رہا ہے سڑک ہیں وہ چھتی گرست ہو گئی ہیں اوپر سے بارس ہو رہی ہے بارس اتنی تیج ہیں کہ ان کا جو پریسر ہے وہ سڑک ہیں نہیں جیل پا رہی ہیں جگہ جگہ سے کر چکی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ آبا گورن میں بھی کافی پریشانی ہو رہی ہے جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ اسکول نہیں جا پا رہے ہیں استانیہ لوگ ہیں وہ بھی جروری کام کاج کے لیے ہی نکل رہے ہیں باقی بیسے وہ بھی نہیں نکل رہے ہیں اور نکل بھی رہے ہیں تو بڑی سابدانی پوروک نکل رہے ہیں بھرت پر سے ڈی ٹی وی کے لیے لڑی تیز خوشوا